اسلام علیکم ناظرین مسلسل رو رہے تھے عمر لیاقت نے روتے روتے اپنے ڈرائیور اور اپنے ملازم سے کہا کہ میں نے مر جانا ہے میں نے مر جانا ہے میں نے زندہ نہیں رہنا اس متعلق تو شاید آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے کہ عمر لیاقت ایک سائیکلوجیکل ٹراما میں تھے ان کے ساتھ پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے جو ان کی بیگم نے ان کے ویڈیوز ریلیز کی وہ آپ لوگ جانتے ہیں لیکن انہوں نے رات کو یہ بات اپنے ڈرائیور اور ملازم کو کیوں کہی اور آج صبح ان کی ڈیتھ کیسے ہو گئی یہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے عمر لیاقت صاحب صبح دس بجے تک تو تقریباً بہترین تھے ان کے ملازم جوید کے مطابق ہم دس ساڑھے دس بجے کے قریب ان کے کمرے میں گئے تو کچھ گیس بھری ہوئی تھی ان کے کمرے میں اور ان کی طبیعت ناساز تھی ان کے ڈرائیور نے جا کے ایک سامنے دکاندار تھا چھیپا کے نمبر پہ کال کی ہیلپ لین پہ ایمبولنس آئی وہ ان کو ہرپیٹر لے گئے جہاں پہ ڈاکٹر نے ان کو مردہ قرار دیا ہم عمر لیاقت کو بطور میزبان کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ عمر لیاقت نے اپنے کیریئر کا آغاز میزبان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے کیا تھا یہ شاید عام عوام کو یہ باتیں تو نہیں پتا دو ہزار دو میں عمر لیاقت قومی سبلی کے ایم این اے کی حیثیت سے منتیب ہوئے اور اپنے کیریئر کا آغاز کیا لیکن ہم جانتے ہیں ان کے فنی کیریئر کے حساب سے چھے اگست دو ہزار دس کو عمر لیاقت ایک پروگرام میں آنر ہوتے ہیں جس کا نام ہے عالم آن لائن جس پہ کچھ میمزی آپ دیکھتے رہتے ہیں اس مطلق جس میں وہ کہتے ہیں اچھا نہیں لگا کیسا دیا یہ ان کی شہرت کی وجوہات تھی عمر لیاقت نے پھر جیو سے شفٹ ہوئے اے آر وائے پہ وہاں وہ عالم اور عالم کے پروگرام کرتے رہے عمر لیاقت نے پاکستان کی انڈسٹری میں مختلف ٹینڈ متعارف کر رہے فاہد مصفہ آج جو شو کر رہے ہیں اسی طرح کا شو عمر لیاقت نے متعارف کر رہا تھا فاہد مصفہ اسی کی کاپی لے کے چل رہے ہیں فاہد مصفہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ عمر لیاقت ہمارے ہیرو ہیں ہمیں عمر لیاقت نے سکھایا ہے عمر لیاقت کی ازدواجی زندگی کی مدلی کچھ بات کر لیتا ہے عمر لیاقت نے تین شادیاں کی ہیں اب تک ان کی پہلی بیوی کا نام سیدہ بشرا انساری ہے ان سے ان کے دو بچے ہیں یہ شادی ان کی کافی لمبار سا چلی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر عمر لیاقت اس شادی سے علیدہ ہو گئے لیکن انہیں عمر لیاقت نے اپنی بیگم کو طلاق نہیں دی عمر لیاقت کی دوسری بیوی سیدہ طوبہ انور تھی سیدہ طوبہ انور عمر لیاقت کے ساتھ مختلف پروگرام میں بھی آن ائر نظر آئیں ایکسپریس نیوز میں رمضان ٹرانسمیشن میں وہ عمر لیاقت کے ساتھ رہیں لیکن وہ بھی شادی کچھ زیادہ دیر نہ چل سکیں پھر آتی ہے ان کی تیسری بیوی جو شاید ان کی ڈیت کی اصل وجہ بنی سیدہ دانیہ شاہ سیدہ دانیہ شاہ کلیم کرتی ہیں کہ وہ سیدہ نہیں ہے یہ نام ان کو عمر لیاقت نے دیا دانیہ شاہ کہتی ہے کہ میں ایک ملک فیملی سے تعلق رکھتی ہوں ہم شاہ نہیں ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو مجھے عمر لیاقت نے شادی کے بعد مجھے کہا کہ ہم جو ہے آپ نے اپنے نام کے ساتھ سیدہ لگانا ہے تاکہ مجھے کوئی ایشو نہ ہو خیر عمر لیاقت کی یہ تو ایک ازدواجی زندگی تھی جس سے عام آدمی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے لیکن ہوا کچھ یوں کہ سیدہ دانیہ شاہ نے اچانک اعلان کیا کہ وہ عمر لیاقت سے کھلا لے رہی ہیں عمر لیاقت سے کھلا لینے کی کچھ خبریں تو آئیں لیکن اس کے دو دن بعد عمر لیاقت کی ایک برہنہ ویڈیو ریلیز ہوتی ہے جس کے بعد عمر لیاقت ایک ٹراما میں چلے گئے تھے عمر لیاقت بہت پریشان تھے انہوں نے اپنی کوشش کی کہ میں اس تھیر کو کور کر سکوں لیکن شاہد یہ نہیں کر سکے پھر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا عمر لیاقت نے کہا کہ میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن کس کو خبر تھی کہ عمر لیاقت ملک نہیں دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے عمر لیاقت نے جاتے جاتے ایک وسیعت کی تھی وہ اکثر اپنے دوست رمضان چھیپا جو چھیپا ایمبولنس کے آنر ہیں جو چلاتے ہیں ان کو انہوں نے ایک وسیعت کی کہ جب بھی میں مر جاؤں تو میرے کفن دفن کا سارا انتظام چھیپا کریں گے چھیپا ان کو کہتے تھے کہ یہ آپ بات نہ کیا کریں کس کو پتا کہ کون پہلے چلا جائے لیکن عمر لیاقت ان کو ہمیشہ کہتے تھے کہ میرے کفن دفن کا انتظام آپ کریں گے سوال یہ اکتا ہے کہ پاکستان میں ایسی کتنی ہی شخصیات جن کی ویڈیوز وائرل تو ہوتی ہیں اور وائرل کرنے والے آپ اور ہم ہوتے ہیں آج یہی ایشوز پاکستان میں تقریبا ہر گھر میں ہو دانیا ملک کی طرف سے جو ویڈیو وائرل کی گئی وہ پاکستان میں ہر شخص نے دوسرے شخص تک پہنچائی لیکن یہی وجہ تھی کہ عمر لیاقت ایک ٹراما میں رہے اور اسی ٹراما کی بنا پر وہ آج انتقال کر گئے ہیں